بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس آج آپ کو میں سکھاؤں گی کہ آپ کس طرح سے مزیدار تیسٹی کریلے گھر پہ بنا سکتے ہیں یہ کڑوے نہیں بنیں گے آپ کو بتاؤں گی پوری ڈیٹیل سے تو چلیے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو ایک کلو ہم نے کریلے لیے اس کی ڈنڈیاں آپ نے کٹ دینی ہے اس کے بعد آپ نے ان کو اپنی مرضی سے کٹنگ کر لینی ہے اور اس کے بیچ آپ نے سارے نکال کے ضائع کر دینے وہ یوز نہیں کرنے اچھی طرح سے مٹھی بھر بھر کے نمک لگانا ہے اور ایک گھنٹہ اس کو پڑے رہنے دینا ہے پھر آپ نے اس کو واش کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے کڑائی میں آئیل گرم کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کریلوں کو آپ نے کڑائی کے اندر کافی سارا آئیل ڈال کے اس کو آپ نے کافی گرم کرنا ہے اور اس کے اندر آپ نے اس طرح سے کٹے ہوئے کریلے ڈال کے ان کو آپ نے اچھی طرح سے ڈیپ فرائی کرنا ہے اس سے کیا ہوگا اس کے دو بڑے فائدے ہیں ایک تو یہ براؤن چلدی ہوں گے اور دوسرا یہ ہوگا کہ اس کے اندر آئل جو ہے وہ زیادہ ایبزورب نہیں ہوگا بہت نارمل سا آئل ہوتا ہے اگر آپ تھوڑے آئل میں فرائی کریں گے تو اس کے اندر آئل زیادہ چلا جاتا ہے اور یہ دیکھئے اس طرح سے آپ نے ان کے اوپر لائٹ براؤن کلر آنے دینا ہے جو گورڈن سے اوپر ہوتا ہے تو اس طرح سے جو کریلے ہوتے ہیں اس کی جو کرواہت ہوتی ہے وہ ساری نکل جاتی ہے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے نمک لکا کے بھی رکھنا ہے تاکہ اس کے اندر جو پانی ہے وہ نکل جائے اور فرائی کرنے کے بعد اسی آئل کے اندر آپ نے اس طرح سے پیاز شامل کر دینے ہیں میں نے ایک کلو کریلے لیے ہیں اور آدھا کلو ہم نے لیا ہے پیاز اور آدھا کلو ہی اس میں ہم ٹماٹر یوز کریں گے کیونکہ کریلے کے اندر پیاز اور ٹماٹر کافی ڈلتے ہیں تو تین منٹ ہم نے پیاز کو سوتے کرنا ہے سوفٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر آپ نے دھارک یا گورڈن کلر نہیں آنے دینا جیسے یہ سوفٹ ہو جائیں پیاز آپ نے ان کو آئل میں سے نکال لینا ہے ٹھیک ہے ایک کلو ہمارے پاس کریلے ہیں اور آدھا کلو ہم نے پیاز لیے ہیں ٹھیک ہو گیا اب چلتے ہیں دوسری کڑائی پہ اور یہ دیکھیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس کڑائی کے اندر آپ جسٹ ایک سے دو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ڈالیں گے اس کے اندر آپ تلی ہوئی پیاز جو ہے اس کو ڈال دیں گے ٹھیک ہو گیا پیاز اس میں آپ نے شامل کر دیا اب یہاں پہ اس کو پکانے کی ضرورت نہیں جسٹ اب آپ نے فلیم آن کر رہے ہیں اور اس کے اندر آپ نے ڈال لے ہیں پاودر مسالے تو یہ لیں جی سب سے پہلے اس میں ہم نے ڈال دیا ایک ٹیبل سپون بھر کے لال مرش کا پاودر اور نمک یہاں پہ ہم ہاف ٹیبل سپون ڈالیں گے کیونکہ کریلے کو نمک لگا کے رکھا ہونا تو کافی اس میں نمک آ جاتا ہے ہاف ٹی سپون ڈال دیا حلدی پاودر اور یہ دیکھئے ایک ٹیبل سپون بھر کے اس میں ہم نے ڈال دیا خوشک دھنیا پاودر اور یہ دیکھئے اب اس میں ہم شامل کریں گے ایک ٹیبل سپون خوشک بھونا ہوا زیرہ پاودر ٹھیک ہے زیرہ پاودر ڈال دیا اس میں ہم نے خوشک دھنیا پاودر ڈال دیا نمک مرچ اور حلدی ڈال دی ٹھیک ہے اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے جسٹ آپ نے مکس کرنا ہے اس کو فرائی نہیں کرنا ٹھیک ہے آل ریڈی یہ فرائی ہو چکے ہیں تو یہ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب آپ نے اس کے اندر جو ہم نے پیاس فرائی کر کے رکھے تھے وہ آپ نے شامل کر دینے ہیں اور یہاں پہ اس کے ساتھ ہی ہم اس میں شامل کریں گے ہمارے پاس جو ٹیمٹر ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں فرائی ہونے کے بعد تھوڑے سے کریلے کرکری ہو جاتے ہیں مگر فوراں آپ نے اس کے اندر ٹیمٹر شامل کر دینے ہیں یہ جوسی اور پانی والے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے پھر جو کریلے وہ سوفٹ ہو جائیں گے ساتھ ہی آپ نے آٹھ سے دس بڑے سائز کی کٹی ہوئی ہری مرچیں جو کہ زیادہ تیک ہی نہیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے آپ نے اس کو شامل کر دینا ہے ساتھ ہی اور ہلکی آنچ پہ نا آپ نے ان کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور ہلکی آنچ پہ آپ نے ان کو پانچ سے دس منٹ کے لیے پکنے دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جو پیاز ٹماٹر ہیں وہ سارے سوفٹ ہو جائیں گے اور اس کا جوس اس کا پانی اس کے اندر شامل ہو جائے گا تو یہ دیکھئے اب یہاں پہ مجھے آٹھ منٹ ہو گئے پکاتے ہوئے اور الحمدللہ ہمارے کریلے تیار ہو چکے ہیں ٹماٹر سارے سوفٹ ہو کے اس کے اندر گھل چکے ہیں ٹھیک ہے تو فلم آف کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں جی اس کو اس طرح سے آپ نے ڈش آؤٹ کرنا ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک تو یہ لینجی الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے یہاں پیاز والے کریلے بن کے تیار ہیں جو کہ آپ یقین کریئے بہت ہی ٹیسٹی ہیں ان کے اندر کڑواہٹ نہیں ان کے اندر آپ نے جو ٹماٹر کافی سارے شامل کیے ہیں اینڈ پی ٹھیک ہے یہ دیکھئے ٹماٹر سارے گھل چکے ہیں جس کی وجہ سے کریلے کا جو تھوڑا بہت کڑوا بن تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے اب اس کے اندر اس کی پیاز اور ٹماٹر کی بہت اچھی سی مٹھاس ہے تو اس طرح سے بنائیے کھائیے انچوائی کیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیا کریں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائے بائے